فرینکلین کے ریڈ فراری سے ایک آدمی کا موت ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی کی آتما ایکل کے فرینکلین کے ریڈ فراری کے اندر گز جاتی ہے اور وہ ریڈ فراری جا کے پولیس آفیسر کو مار دیتی ہے جس کے بعد پولیس فرینکلین کو ایرس کر لیتی ہے اس جرم میں کہ ساید پولیس آفیسر کا مرڈر فرینکلین نے اپنی ریڈ فراری سے کیا ہے لیکن فرینکلین کو اس کے باڑے میں کچھ بھی نہیں پتا اور وہ ریڈ فراری فرینکلین کو مار کے بھی اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے دیکھتے ہیں دوستو کیا ریڈ فراری اپنا بدلہ پورا کر پائے گی یا پھر ریڈ فراری کو ختم ہونا پڑے گا دیکھتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر بھی چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو او نو سنچین آج تو ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں دیکھو تو ذرا روڈ پہ ہمیں ایک بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے ہاں دوستو ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں ایکچلی یہاں پر مو بھی بہت زیادہ بڑی تھی اسے دیکھنے کے چکر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہاں اور ہمیں لگتا ہے مجھے بہت زیادہ تیز گاڑی چلانے پڑے گی تب ہی ہم لوگ زلی گھر پہنچیں گے فیبہ یہ کیا کر دیا راستے میں تم نے کس کو اڑا دیا او نو میں تو ایپر زلی گھاڑی چلانے کے چکر میں کسے کو اڑا چکا ہوں آخر کار کون تو وہ بتا نہیں فیبہ آپ چیک کرو زلی وہ آدمی زندہ ہے یا پھر مر گیا اری نے نے ایسے منت بولو سنچین یہ آدمی آپ مر نہیں سکتا او نو یہ آدمی تو ہلڈول لے رہا ہے فیبہ یار لگتا ہے مر گیا چلو یہاں سے بھاگتے ہیں اس سے پہلے کوئی گاری بھلا ہمیں دیکھ لے ہاں سنچین مجھے لگتا ہے یہ آدمی مر چکا ہے اور یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں پولیس میں کمپلین کر دے گا چلو زلی سے گھر پہ بھاگتے ہیں فیبہ یار اچھے سے گاری چلانا چاہیے تھے تم کو اری یار ہم لوگ ایسے ہی لیٹ ہو چکے تھے اور میں نے سوچا تھوڑا سا فاس گاڑی چلاؤں گا تو ساید ہم لوگ چلی گھر پہنچ جائے اور اس کے چکر میں مجھے وہ آدمی نظر ہی نےیا اور پیچارے کو میں نے اپر ٹکر مار دیا پتہ نہیں وہ آدمی پر زندہ بھی ہوگا ہے پھر مر گیا ہوگا فیبہ وہ مر چکا ہے وہ بلکل بھی ہلڈول نہیں رہا تھا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن بہت زیادہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں یہاں پر یہ بات پولیس کو پتہ چل گیا تو ہم لوگ کو جیل بھی ہو سکتی ہے ہم لوگ کو کچھ کرنا ہوگا دوستو جس سے یہ بات پولیس کو بلکل بھی نہ پتہ چلے فیبہ ڈیل کو بھی ٹینسن مطلوب پولیس کو بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا وہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا زویا پر ہمیں اس مردر کو ہوتے ہوئے دیکھیں ہاں یہاں بات تو ہے اس ایکسیڈنٹ والے جگہ پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا ورنہ وہ اہاں پر اس آدمی کی مدد کرنے تو ضرور آتا اسے لے رکھتا ہے مجھے اہاں پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے جو ہوا اہاں پر برا ہوا لیکن میں اہاں پر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کے لئے تو میں اہاں پر خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا پر کیا کرو یار ہو گیا گلتی مجھ سے ابھی چلو ابھی اہاں پر زیادہ نہیں سوچتے ہیں مجھے یہاں پر ٹک کر مار کر مجھے مار دیا یہ بھی دیکھنے نہیں آیا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں میری ملت کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا اور میں اب مر چکا ہوں میری آدمہ اب بھٹک رہی ہے اور میری آدمہ تب تک بھٹے گی زب تک میں اس انسان کو نہیں مار دیتا جس میں مجھے مارا اور ساتھی ساتھ اس سہر کے سب ہی انسانوں کو بھی مار چکا کیونکہ کوئی بھی میری مدد کرنے کے لئے اس روڈ پر نہیں تھا اور میں دھڑک دھڑک کے مرا ہوں فرینکلین میں آڑ ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ساتھ میں اس کارڈی کے اندر رہوں گا اور موقع دیتی فرینکلین کو بھی مار لگا دیکھیں اس سے پہلے اس سہر میں جو بھی زندہ آئیس ہو اس کو مرتا گھار بنا پڑاتا چلو سہر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اچھی بات ہے کہ موسم کھڑاب ہونے کے وجہ سے سبھی لوگ اپنے گھڑ میں ہیں اوکی یہ کونیزو اتنی رات کو اپنی گاڑی لے کر باہر آیا ہے اس سے ساہد پتا نہیں کیا موسم بہت کھڑاب چل رہا ہے اے بات صاحب آپ اپنی گاڑی لے کر گھر جائیے کیا آپ نے نیوز نہیں دیکھا کسی بھی وقت آسمان سے بڑے بڑے پتھر گر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت سن رہے ہیں آپ گاڑی تو اسٹارٹ ہے لیکن گاڑی کے اندر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا یہ گاڑی اپر کھڑا کس نے کیا ہے اے یہ کیا گاڑ تو یہاں پر چل رہا ہے لیکن گاڑ کے اندر تو کوئی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ نو یہ گاڑی تم مجھے ماننے کی کوشش کر رہی ہے بھاغو یہ گاڑی اپر اپنے آنے چل لے والی کوئی بودھ یا گاڑی لگتا ہے مجھے پلیس سمبر آپ میں سینچین یہ دیکھو بادیس روک چکا ہے اور کتنا سدھا اپر پیار لگ رہا ہے ہمارے لوس اینٹوس ہاں فیبے لوس اینٹوس ہمارے بہت پیار لگ رہا ہے بادیس روکنے کے بعد سینچین کیا تم نے سنا ابھی ابھی ہمارے گھر کا ڈال بیر بچا ہاں میں نے تو سنا فیبے میسٹر فرینکلن کلینٹن گھر کے باہر آئی ہے اب خورس کرنے پولیس آئی ہے کیا پولیس اے دے فیبے پولیس کی ہو آئی ہے سینچین لگتا ہے ہاں پر مجھے پولیس پر کرنے آئی ہے ساید ان لوگ کو پتا چل گیا کہ کھر رات میں نے مردر کیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے ساری سچائی پولیس والوں کو بتا دینی چاہیے ہاں فیبے چاہو پولیس والوں کو ساری سچائی بتا دو کہ کھر رات تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن کیا پتا پولیس والے میری بات مانے گیا نہیں رکو میں لوگ کو ساری سچائی بتا دیتا ہوں مسٹر فرینگ لگینجن آپ نے کھر رات مردر کیا ہے اس کے ضرور میں میں آپ کو اڈیس کرنے آیا ہوں سر آپ کو یہاں پر میں ساری سچائی بتا دا ہوں کھر رات میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا گاری فاس چلا رہا تھا اور تب ہی وہ اچانک آدمی نظر آیا اور میں نے اسے ٹکر مار دیا سر اس جلاؤ میرا پر کوئی غلطی نہیں ہے کیا آپ نے ٹکر مار دیا آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہو کس طریقے سے ٹکر مار مار کے ہمارے سینئر آفیسر کو تم نے مارا ہے سب کچھ کیمرے میں ریکار ہو چکا ہے کیا سینئر آفیسر ہاں سینئر آفیسر کو مارا ہے کل رات تین بزے تمہاری ریڈ کلر کی فیراری کار تھی جس نے ہمارے سینئر آفیسر کو کچل کچل کے مار دیا اور تم یہاں پر بول رہے ہو کہ صرف گلطی سے ہوا تھا لیکن سر کل رات تین بزے تو میں اپنے گھر پر تھا اور میری گاڑی بھی گھر پر تھی تو تم کس کی بات کر رہے تھے کیا میں تو کل رات بارہ بزے کی بات کر رہا تھا میرے گاڑی کے نیچے ایک آدمی آ گیا تھا کل رات کو اوہ تو کل رات ایک اور مرر کیا ہے تم نے نہیں نہیں سر آپ جیسا سمجھ رہے بلکل بھی ویسا نہیں ہے میں اپنی گاڑی کو لوگ کر کے گھر میں کیا تھا بلکل بھی میری گاڑی یہاں پر کوئی چلا ہی نہیں سکتا ہے کیا اگر تم نے اپنی گاڑی کو لوگ کیا تھا تو تمہاری گاڑی میرے سینئر آفیسر کو جا کر کیسے مار سکتی ہے کوئی گاڑی اپنے آپ تو چلنے ہی سکتا نا ضرور کوئی چلا کر لے گیا ہوگا یا پھر تم نے کسی سے یہاں پر اس گاڑی کو چلوا کر مرڈ کروایا ہوگا دیکھو تم نے اس گاڑی کو کس طریقے سے لوگ کیا ہے کہ یہ گاڑی اپڑے سٹارٹ بھی ہو گیا مسٹر فرینکلین کلینٹن تم جھوٹ بڑھ رہے ہو تم نے اس گاڑی کو لوگ نہیں کیا ہے کیا میں نے اس نے سونے سے پہلے اس گاڑی کو اچھے سے لوگ کیا تھا یہ گاڑی اپڑ اپنے آپ کیسے آپ پر ان لوگ ہو گیا مسٹر آپ ذلی سے گاڑی میں بیٹھئے آپ کو پولیس ٹیسن چلنا ہوگا ہمارے ساتھ وہاں چل کر سارے سچائی باہر آ جائے گی آفیسر مسٹر فرینکلین کلینٹن کو گاڑی میں بٹھاؤ دوستو میں آپ پر ارے سو چکا ہوں لیکن اپنے میری کوئی گلتی نہیں ہے آفیسر مسٹر فرینکلین کلینٹن کی فراری کو لے کے پولیس ٹیسن پہنچو لیکن سر میری فراری کو کیوں کیوں کی مرڈر اسی ریٹس کلال کی فراری سے ہوا ہے اور ہم لوگ کے پاس اس گاڑی کا نمبر پلیٹ اور وہ گاڑی دونوں میچ چکی ہے جو آپ کی گاڑ ہے اس لئے ہم لوگ سے لے کر سارے پولیس ٹیسن اور آپ کو بھی مسٹر فرینکلین ہم لوگ بس اتنا زنہ ہے کہ کیا آپ اس گاڑی کے اندر موجود تھے یا نہیں لیکن مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے سر اوکی آپ اتنے اچھا سے نہیں بتائیں گے تو چلیئے پولیس ٹیسن آپ سے اسی طریقے سے پیس آیا جائے گا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں دوستو میں نے اپر کچھ بھی نہیں کیا ہے کر رات بارہ بجے جو حادثہ ہوا اس کے بعد میں سو گیا تھا اور یہ لوگ تین بزے کی حادثے کے بارے میں مجھے بتا رہے جو میں نے اپر کیا ہی نہیں ہے پتہ نہیں مجھے کون فسانہ چاہتا ہے اور میری گاڑی کو اپر کس نے یوز کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے تو کومنٹ کر کے ضرور سے بتانا اور ویڈیو کو لائک ضرور سے کرنا دوستو چلو اس ریڈ کل کی فراری کو مجھے پولیس ٹیسن لے کر جانا ہوگا جیسا کی مجھے سر نے بولا ہے جب اچھوں گھر میں جا کر سو جاؤ تمہاری گاڑی میں لے کر زیادہ پولیس ٹیسن ارے کیا کروں فیبو کو کیسے پولیس ٹیسن سے بھاری کالوں میں چلو اسی بہانے مجھے یہاں پر فراری گاڑی تو چلانے کو ملے لیکن پولیس ٹیسن جانے سے پہلے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہا ہے یہ کام کرتا ہوں یہاں پر رکھے کچھ کھانے پیلے کے لیے لیلیتا ہوں چلو فروٹس کا دکان یہاں پر کھانے پینے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی اس پولیس کو ڈیوٹی کرتے کرتے بہت زیادہ تھک جاتا ہوں بہت زیادہ بھوک لگا ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے فردہ فرد سے کچھ فروٹس دے دو جی سر جی آپ کو کون سا فروٹ چاہیے آپ نے یہاں پر زلی زلی نام بتا دو ایک درسن کیلے اور ایک کلو سٹیپ زلی سے تول دو جی ساپ جی ابھی تول دیتا ہوں لیکن ساپ جی اے بولو کیا ہوا ساپ جی آپ اس ریڈ کلر کی گاڑی سے آئے ہو نا ہاں ریڈ کلر کی گاڑی سے آئے ہو ساپ جی وہ آگے پیچھے کے ہوڑا ہے کیا یہ کیا یہ گاڑی آگے پیچھے کے ہوڑا ہے یہ گاڑی میں تو کوئی بھی نہیں ہے ساپ جی یہ گاڑی اٹومیٹک بھی چلتا ہے کیا پتہ نہیں میرے کو اس کے باڑے میں نہیں پتہ دوستو یہ پولیس آفیسر مجھے پولیس ٹیسن لے کر آ چکا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری کیا گلتی ہے زویا پر ان لوگا نے مجھے ایڈیس کیا ہے سر کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے پاس میرے خلاف کیا ثبوت ہے ہمارے پاس آپ کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے آپ کی وہ گاڑی جو اپر ریڈ کلر کی فراری کار تھی جو یہاں پر پہنچ چکی ہے ہمارے پولیس ٹیسن میں یہی گاڑی ایک گاڑی کل رات کو مرڈر کر رہی تھی اور یہاں پر سارہ کچھ کیمرے میں کہہ دو چکا ہے کیا دوستو یہ گاڑی اپر مرڈر کیسے کر سکتی ہے ایک گاڑی اپر اپنے آپی کیسے چلے گا ایک منٹ یہ گاڑی کو اپر اسٹارٹ کیو ہے یہ کیا گاڑی کا ہیڈ لائٹ آن آف کی ہو رہا ہے اے گاڑی کا ہیڈ لائٹ آن آف کی ہو رہا ہے کہیں تم اسے کنٹرول تو نہیں کر رہے ہو کیسی بات کر رہے ہو سر میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہاں ہوتا ہے ایسے بھی گاڑی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہاں ریموٹ کنٹرول کے تھو لیکن سار یہ سب پوزیبل نہیں ہے مجھے آپ پر کچھ بھی ہم پوزیبل نہیں لگتا ہے اے گاڑی اپر پیچھے کیسے جا رہا ہے وہ وہی تو سار یہ کیا سار بچیے یہ گاڑی تو اپر ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے ہمارے اوپر نہیں یہ میرے کو اپر حملہ کر رہا ہے اے فرینکلن کلنٹن تم نے اس گاڑی کیا کیا ہے اوہ فرینکلن کلنٹن مجھے بچھا ہو تمہاری یہ گاڑی مجھے مار دکی اوہ نو دوستو یہ گاڑی تو اپر بہت جیسے بری طریقے سے حملہ کر رہی ہے اس آفیسر کے اوپر ہیلو سر اوہ نو یہ آفیسر تو اس گاڑی کے نیچے آ چکا ہے وہ بری طریقے سے کچھل کے مر چکا ہے فاس میں یہ پولیس ٹیشن بھی ہے کہیں پولیس کو اپر پتا چلا کہ یہ گاڑی میڈی کار ہے اور اس گاڑی سے پر مردر ہوا ہے تو کئی آفیسرز مجھے نہ پکڑ لیں اوہ نو چلے اپر گھر پہ بھاگتا ہوں جلی سے چل کے سارہ بات سینجر کو بتاؤں گا اس کے لئے مجھے اپر سلی سے بھاگنا ہوگا بتانی یہ بھوتی ہے گاڑی ہے یا پھر کوئی اس گاڑیوں کو اپر کنٹرول کر رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ گاڑی ایک ہفتے سے میرے پاس ہے لیکن آج سے پہلے اپر کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس گاڑی کے ساتھ آج یہاں پہ کیا ہو گیا کہ یہ گاڑی اپر آٹومیٹک چلنے لگا کچھ تو بات ہے مجھے اپر پتہ کرنا ہوگا جلی سے گھر پڑ ہکلتا ہوں گھر پر تو پہنچ گیا لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کئی مجھے پولیس ڈھوٹے ہوتے میرے گھر تک نہ آ جائے چلو یہاں پر زلی سے چل کے گھر میں چھپ جاتا ہوں ایڈے فیب ہے تم اتنی رات کو یہاں پر تم کیسے آگے تم تو پولیس ٹیسن گئے تھی نا ہاں گیا تو تھا لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے راستے میں جیسے میں پولیس ٹیسن پہنچا ویسے مجھے اپنی ریڈ کلر کی فراری نظر آئی تھی ہاں وہ آفیسر لے کر گیا تھا لیکن وہ فراری اپنے آفی چلڑا تھا سنچین اور چوب اور اس گاڑی نے پولیس آفیسر کو مار دیا جس کے بعد میں وہاں سے بھاگ آیا کیا وہ گاڑیا پر اپنے آفی کیسے چل سکتی ہے وہی تو میری گاڑیا پر اپنے آفی کیسے چل رہی تھی اس فراری کو تو میں پچھلی ہی ہفتے خرید کر لیا ہوں تب سے تو کوئی بھی پرابلم مجھے نہیں نظر آ رہا تھا اور آج یہ پر کیا ہو گیا زوئے اپر اتنی ساری مرٹر کر رہی ہے فیبی آر کچھ تو گڑ بڑھ ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے پولیس ٹیسن جانا چاہیے اور پولیس کو ساری بات بتانی چاہیے ہاں سنچن تم آئی تنگ صحیح بول رہے ہو مجھے پولیس ٹیسن جا کے ساری بات بتانی چاہیے پولیس والوں کو ہاں فیبی چلو پولیس والوں کو چل کر ساری بات بتا دیتے ہیں جب پولیس کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو ساید ہم لوگوں کو پولیس ماف کر دے اور پولیس ہمیں نازریس کرے ہاں مجھے یہی کرنا پڑے گا دوستو کیونکہ پولیس میرے پیچھے بہت زیادہ اپر ہاتھ دو کے پڑ چکی ہے اور کبھی بھی بھولو مجھے اپر ارس کرنے کے لیے میرے گھر پر آ چکتے ہیں اے سنچن یہ گھر کے باہر سے ہمارے آواز کسی آ رہی ہے فیبی آر یہ تو بہت زور زور سے آ رہی ہے وہی تو یہ کیسی آواز ہے چلو فیبی چل کر دیکھ کر آتے ہیں یہ واز مجھے اپر کیوں ڈراؤنا لگ رہا ہے فیبی آر میں تو بولتا ہوں چلو دیکھ کر آتے ہیں ساید ساید یہ کیا بولریو سنچن بولو ساید یہ بھوٹیا گاڑی ہے کیا اڑے ہاں یہ تو وہی ریڈ فراری ہے لیکن یہ ریڈ فراری میرے گھر پر کیسی آیا یہ تو پولیس آب فرس کو اپر مارنے کے پیسی تھا اوہ نو یہ گاڑی اپر آ کر میرے والے اس گاڑی کو کتنی بری طریقے سے بلاس کیا ہے یہ گاڑی مجھے اپر ضرور مارنے آیا ہے لیکن یہ بھوٹیا گاڑی مجھے مارنا کیوں چاہ رہا ہے اور اس گاڑی کو اپر ڈرائیو کون کر رہا ہے اوہ نو دوستو کیسے بچوں یہ گاڑی مجھے اپر پہت بری طریقے سے پکڑ چکا ہے کھمون اپر سنچین اور چوب مجھے کوئی بچانے آؤ چلو اچھا ہوا کہ وہاں سے اکل گیا جلی سے اس جگہ پہ چھپ جاتا ہوں ای تینگ اپر نہیں آ پائے گی وہ بھوٹیا گاڑی چلو یہی پہ کچھ ٹیم چھپتا ہوں مجھے اس سے بہار اکلنا ہوں گا تب ہی میں اس فرینکل کو مار پاؤں گا مجھے اس سے بہار اکلو مجھے آپ پر فرینکل نے فسکتیا ہے کچھ بھی کر کے اس گراستے تو بہار اکلنا ہی پڑے گا دوستو لگتا ہے یہ بھوٹیا گاڑی آپ پر بہت بری طریقے سے آپ پر بہت خطرناک آتنگ کر رہی ہے اس سے آپ پر بچنا ہوگا جلی سے پولیس ٹیسن چل کے پولیس آفیسر کو بلا کر لاتا ہوں وہی لوگ اس گاڑی کو آپ پر ہینڈل کر پائیں گے آپ لوگ دوستو کومنٹ کر کے ضرور سے بتانا کہ مجھے اس گاڑی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیسے میں اس گاڑی کو روک سکتا ہوں اور اگر آپ لوگ اس کا نیکس پارٹ ڈکنا چاہتے ہو تو کومنٹ میں مجھے جبور سے بتانا دوستو اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک اور چلنے کو سبسکرائب کی بھی بلکل بھی مجھ جانا دوستو آپ ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو کے ذات سب تک لیے دوستو ٹک کیاڑ اور گوڈ بائی